تلوار سے بھی تیز عمل کرنے والا وظیفہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ایک ایسا وظیفہ آپ کے لئے لے کہا ہوں جو کہ تلوار سے بھی تیز عمل کرے گا صرف ایک دفعہ آپ نے کرنا ہے ہفتے میں ایک دن نکالیں اور یہ عمل کریں پہلے عمل میں ہی کامیاب ہو جائیں گے نہیں تو دوسرے تیسرے عمل میں لازمی کامیاب ہو جائیں گے یا کہا روکا یا کہار ایک ایسا لفظ ہے اپنے اندر جو طاقت رکھتے ہیں آپ نے کسی برطن میں پانی لینا ہے بڑے سے برطن میں اس کو پاؤں میں رکھ کے اپنے پاؤں اس میں ڈبو دینے جوتے اتار کے پاؤں اس میں ڈبو دینے آپ کے پاؤں اس میں ڈوب گئے اب آپ نے گیارہ سو مرتبہ یا کہار پڑھنا ہے اور دل میں خیال رکھنا ہے جو مقصد ہے مقصد یہ کن مقصد کے لئے ہے کرزدار نے تنگ کیا ہے آپ میں کرز دینے کی سکت نہیں حاسدین نے تنگ کیا ہے کسی نے جادو کیا ہے لوگ آپ کی ترقیس سے جیلس ہیں انہوں نے ایسی بندش کی ہوئی ہے کہ آپ کی نوکری نہیں لگ رہی آپ کا کاروبار نہیں چال رہا ان سب کسی نے کالا جادو کیا ہے جو بھی کیا ہے اس سب کو جلانے کے لئے ایسا وظیف ہے یا کہار گیارہ سو مرتبہ صرف آپ نے ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھنا ہے دس منٹ کے لئے اپنے آپ سے مصیبتیں اتارنے کے لئے اپنے گھر والوں سے اپنے خاندان والوں سے اپنے نسلوں سے اتارنے کے لئے دس منٹ دس سے بارہ منٹ آپ نہیں دے سکتے یار کیا کریں گے پھر زندگی میں اتنا اور پانی میں کیوں پاؤں رکھنے اتنا جلالی ہے یہ کہ آپ کے جسم کے اندر آگ لگ جاتی ہے اور اتنا وزن ہے اس کے اندر اللہ کا نام ہے کہار اتنا یہ پاورفول ہے اس کے اندر سے جو طوانہ ہی نکلتی ہے وہ انتظار کرتی ہے جو شولے نکلتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں حکم کرو کس کو جلاؤں کس کو تباہ کروں آپ نے جو دل میں رکھا ہے اس کو تباہ کریں گے مقصد کو مطلب کرزدار کا آپ نے کرز دینا ہے جان کی نہیں دے پا رہے وہ لہتا بات ہے اگر آپ مظلوم ہے دینے نہیں ہو اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یار میں دے دوں گا اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے لئے وہ ٹھہر جائے تو اس کو روکنے کے لئے حاسدین نے جادو کرنے والوں نے جادو کیا ہے اس جادو کو جلانے کے لئے نظرِ بد والوں نے تیر جلائے میں ان تیروں کو تباہ کرنے کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں شکریہ